اقتدائی تعارفی گفتگو کے لیے ویلکم کہنے کے لیے ہمارے درمیان آج کی جو شخصیت ہیں تشریف فرما ہے تحریک منحاج القرآن کے بانی و سرپرستی آلہ ایم سی ڈی ایف کے چیئرمین تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر محمد تحر القادری بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بشپ ڈاکٹر انڈریو فرانسس صاحب جو آج کی اس تقریب کے چیف گیسٹ بھی ہے محترم زاہد انور صاحب محترم ڈاکٹر سلیم میسی صاحب محترم ڈاکٹر مرکس فیدا صاحب محترم اکرم مسیح گل صاحب محترم بشارت عزیز جسپال صاحب محترم پادری چمن سردار صاحب محترم ڈاکٹر ویلیم جانسن اور دیگر شرقہ تقریب اور مہمانان اگرامی قدر آج کی یہ تقریب جو کرسمس کی سیلیبریشن کے سلسلے میں تحریک منحاج القرآن کی طرف سے اور مسلم کرسچن ڈایالوگ فورم ایم سی ڈی ایف کی طرف سے منقد ہوئی ہے جس میں ہمارے مسیح بھائی ان کے موقر اور محترم رہنما ان کے دیگر مذہبی اور سیماجی نمائندگان پادری صاحبان اور دیگر مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ہمارے مرد اور خواتین حضرات اس دعوت پر تشریف لائے ہیں میں سمیم قلب سے اس پروگرام میں شرکت پر ان کی آمد پر خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں اور کرسمس کے اس مبارک موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کرسمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں ملاد النبی میں عید ملاد النبی کی اہمیت ہے بارہ ربیو الاول کو مسلمان عید ملاد النبی مناتے ہیں ملاد برت کو کہتے ہیں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ملاد یوم پیدائش پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں پوری دنیا میں دسمبر کی اس تاریخ کو وہ سیدنا عیسی علیہ السلام حضرت یسو مسیح ان کی ولادت اور پیدائش کا دن یعنی یوم ملاد یسو مسیح علیہ السلام مناتے ہیں تو نیچر دراصل ان دونوں پروڈاموں کی ایک ہے لہٰذا یہ بھی ایک قدر مشترک ہے اور مسلمان اسلامی عقیدہ کے مطابق اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز روزہ حج زکاة کے تمام ارکان ادا کرنے کے باوجود قرآن مجید پر ایمان رکھنے اور اسلام کی جملہ تعلیمات پر ایمان بھی رکھے اور عمل بھی کرے مگر ان تمام ایمان کے گوشوں تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ اگر وہ صرف ایک شک کا انکاری ہے وہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت یسو مسیح علیہ السلام کی نبوت کا رسالت کا آپ کی بزرگی کا آپ کے موجزات کا آپ کی کرامت کا آپ کی عظمت کا اگر وہ اور ان کے نام کا اور ان کی بیست کا اور ان کی وحی کا اور ان کے پیغام کا اگر وہ انکار کرے اور کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا تو تمام ایمان مختلف حقائق پر لائے ہوئے اس کو فائدہ نہیں دیں گے وہ ان سب کے ماننے کے باوجود کافر تصور ہوگا یہ اتنا اہل ایمان کے لئے پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نون بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے نون بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی استعلاح میں اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر آسمانی کتابوں پر پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں مذہب ان کا کوئی بھی ہو تو جب بلیورز اور نون بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے اور جو کسی بھی آسمانی کتاب پر آسمانی نبی اور رسول اور پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے وہ نون بلیورز کے زمرے میں آتے اور بلیورز میں پھر آگے تقسیم ہے اہلِ اسلام اور اہلِ کتاب کی تو خود قرآنِ مجید میں کفار کے لیے احکام اور ہیں اور اہلِ کتاب کے لیے احکام اور ہیں تو قرآنِ مجید کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور سنتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تو واضح طور پر یہ جو رشتہ اور تعلق ہے ایمان کا وحی آسمانی کے ماننے کا آخرت پر ایمان لانے کا انبیاء رسول اور پیغمبروں اور اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر ایمان لانے کا جزا اور سزا پر ایمان رکھنے کا اللہ عازل قیاس یہ وہ مشترکات ہیں جن کی بنیاد پر یہ دو عقیدے اور مذہب بہت قریب ہو جاتے ہیں آپ اپنے گھر میں آئے ہیں قطعاً کسی دوسری جگہ پہ نہیں ہیں آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کرے گے اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو مسجد میں ناجر القرآن کسی ایک وقت کے ایونڈ کے لیے نہیں کھولی تھی عبدالعباد تک آپ کے لیے کھولی ہے یہ اس لیے نہیں کھولی تھی کہ کبھی ایک وقت کوئی سیاسی کام تھا یا سیاسی دور تھا یا شاید کوئی سمجھے کہ اس وقت کی کوئی سیاسی ضروریات پیسے تھی اب تو میری کوئی سیاسی موتاجی نہیں ہے اب تو میری کوئی سیاسی موتاجی نہیں ہے آپ سب کو اس بیان سے بریو ذمہ کرتے ہوئے کیونکہ میں نے بھائی بھی آپ کو بریو ذمہ کرتے ہوئے اب تو جو سیافت سیاست کے اوپر قابض اور غالب ہیں میں تو انہیں جوتے کی نوک سے ٹھورا چکا جوتا مار چکا کوئی ضرورت نہیں ہے سیاست اب بھی اگر آپ کو بلایا اور یہ ویلکم کیا ہے اور تقریب منعقد کی اور مسجد کھلے رہنے اب بھی اعلان کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا کوئی اقدام کسی غرض اور مسئلہت پر مبنی نہیں ہوتا ہمارے ایمان پر مبنی ہوتا شکریہ تو میں کہا کہ آپ اپنے گھر آئے ہیں آپ بڑا ریلیکس فیل کریں خوشی محسوس کریں اور اپنی جو تقریب ہے بس میرا خطاب ہو چکا اب میں چاہوں گا کہ سارا وقت مہمان آنے گرامی استعمال کریں شکریہ سلام